جی لیول سیلن ہم اپنے صفحہ نمبر تین موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی کر رہے تھے اب آپ اپنے اگلے صفحے پہ آئیں ہم صفحہ نمبر یارہ کی پڑھائی کر چکے ہیں اب آپ صفحہ نمبر بانہ پہ آئیں پین سلام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل لفظ کو میرے ساتھ ساتھ انڈرلین کر دے جائیں جی آخر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھاری رقم ادا کر کر حضرت بلال کو ان کی آقا سے ازاد کروالی اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے حضرت بلال نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم کی خدمت میں وقف کر دیا دکھ ہو یا سکھ سفر ہو یا حضرت باز ہو یا تبلیغ کی مجلس ہو یا جنگ کا میدان وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضی رہتے نبوت کے تیرہویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی ہدایت فرمائی تو حضرت بلال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاعت کی تعمیل میں حجرت کر کے مدینہ پہنچے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل ہوا حجرت مدینہ کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور ازان دینے کی خدمت حضرت بلال کے سپورت فرمائی گئی اس طرح حضرت بلال عالم اسلام کے پہلے موزن بنے حضرت بلال کی آواز نہایت بلند اور دلکش تھی ان کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جو بھی سنتا سب کام چھوٹ چھاڑ کر والہانہ انداز میں والہانہ نماز کے لیے مسجد کے قرف لپک پڑھتا آٹھ حجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تطہیر کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر تحید کی صدا بلند کرو حضرت بلال نے حکم کی تعمیل کی جب وہ اپنی دلکش آواز میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ حکا رہے تھے تو زمین و آسمان پر سناٹا چھایا ہوا تھا یارہ ہجری میں سرور کائنات نے سفر آخرت فرمایا تو تمام صحابہ اکرام کی طرح حضرت بلال پر بھی غم کا پہاڑ ٹوپڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت بلال خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے خلیفہ رسول میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا تھا کہ مومنین کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے میرا ارادہ ہے کہ میں مرتے تم تک جہاد میں مشغول رہوں حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں اجازت دے دی اور وہ شام بلے لشکل میں شامل ہو گئے اس کے علاوہ حضرت بلال نے حضرت عمر کے دورے خلافت میں بھی شام میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور دادے شجاعت فصول کی بیت المقدس ہوتا کرنے کے بعد بیت المقدس کی چاپیاں حصل کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر کو بنفس نفیس شام جانا پڑا انہوں نے عیسائیوں سے صلاح کا مہایدہ کرنے کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا سامین میں حضرت بلال بھی موجود تھے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا اے ہمارے سردار بلال آج اسلام کے قبلہ اول پر پرچم تحید لہ رہا ہے اس باعظمت موقع پر آپ ازان دے تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے حضرت بلال نے عرض کی امیر المومنین میں اہد کر چکا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے ازان جی بچوں اگلا صفحہ ہم باتنے پڑتے ہیں پہلے آپ اس صفحہ میں موجود مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں جی بارکاہ رسالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں رحمت عالم یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت وقف ٹھہرا دینا حضر گھر واز نصیحت تعمیر فرما برگاری سپرد تحویل تاثیر اثر موزن ازان دینے والا والہانہ دلی لگاؤ تطہیر کعبہ کعبہ کو پاک کرنا صدا آواز وسال وفاد مشکول وسروف دادے شجاعت بہادری کا انام نفس نفیس بزات خود اہد وعدہ جی بچو اب ہم اگلے اپنے اگلے صفحے پہ آتے ہیں آپ کا اگلے صفحہ ہے صفحہ نمبر تھرٹین جی حضرت بلال نے اس کی امیر المومنین میں اہد کر چکا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لئے ازان نہ دوں گا لیکن آج آپ کے شاکی تکمیل میں ازان دیتا ہوں یہ کہہ کر وہ ان کے لئے بہت زان کے لئے کھڑے ہو گئے جب ان کے موز اللہ و اکبر کے الفاظ نکلے تو صحابہ اکرام کی حالت ایسی ہوئی کہ ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے ہو گئے انہیں رحمت العالم کا اہد مبارک یاد آ گیا جی بچو تکمیل کا مطلب ہوتا ہے مکمل قلب و جگر دل و جگر آگے پڑھنے سے پہلے ہم یہ جو آپ کا بوکس پر آیا ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اس بوکس میں لکھا ہوئے پڑھنے کے دوران میں پہلا سوال ہے مکہ میں موجود وادی کا نام بتائیں جو گرمی کی وجہ سے مشہور ہے جی ہم نے صحابہ نبر 10-11 پر پڑھا تھا مکہ میں کونسی وادی جو ہے وہ مشہور ہے گرمی کے لئے وادیہ حرہ حضرت بلال کے کافر آقا کا نام بتائیے جی حضرت بلال کے آقا کا نام کیا تھا بتائیے حضرت بلال کے آقا کا نام تھا امیہ بن خلف حضرت بلال کے آقا کا کیا نام تھا امیہ بن خلف جی اگلا سوال ہے ہمارے پاس حضرت بلال کو ان کے آقا سے کس نے ازاد کروایا جی حضرت بلال کو ان کے آقا سے کس نے ازاد کروایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فتح مکہ کے بعد حضرت بلان نے کہاں کھڑے ہو کر ازان دی جی کہاں کھڑے ہو کر ازان دی تھی خانہ کعبہ پر جب خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دیا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب آپ یہاں پر ازان دیں اللہ کی صدا کو بلند کریں تو انہوں نے وہاں پر ازان دی تھی جی اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں شام کے مورکوں کے بعد حضرت بلان نے وہی کے گاؤں خولان میں مستقل سکونت اختیار کر لی ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت حضور پرنور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہی ہیں اے بلال کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ زیارت کے لیے آؤ اس خواب نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و دماغ جھوڑ ڈالا بے تابع و بے کراری سے انہوں نے مدینہ کا رکھ کیا زیارت زیارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا کسی چیز کو دیکھنا چنجور ڈالنا تمبیح کرنا جی بچو آپ ہم آگے پڑھائیں شروع کرتے ہیں اپنی